بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تراج کرتے ہیں دمشق ان سے معایدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کے مکمل تباہی بچ جاتی ہے ورنہ باقی تمام شہر حلب حمس اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تراج کیے جاتے ہیں اس قدر مکمل تباہی کہ سنٹرل ایشیا کے سمرقن اور بخارہ سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کے کتنی بڑی اسلامی تحذیب کی مکمل تباہی تھی صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ حلاقو کو ہن خود تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف بڑھتا ہے اگر مصر بھی اوورن ہو جاتا تو اسلامی تحذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیے جاتے ہیں حلاقو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا اور یہاں براہراس دیوائن انٹروینشن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے چار بڑے بڑے مراکس قائم کیے گئے تھے ایک چین کی طرف چلا گیا تھا ایک سنٹرل ایشیا اور چائنہ کی طرف نکل گیا تھا اور تیسرے نے خوراسان اور سنٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پر حلاقو نے اپنی ریاست قائم کی تھی جس وقت حلاقو تین لاک کے لشکر کے ساتھ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی حلاقو کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے اس خبر کو سنتے ہی حلاقو وحشتناک ہو جاتا ہے اور تیس پینتیس ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائید ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہونڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف حلاقو کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے اس کے باوجود ایک تیس سے چالیس ہزار کا خوفناک لشکر مصر کی سرد پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے جس کی تعداد تقریباً بیس ہزار ہوتی ہے اس کی قیادت ایک نئے مسلمان جنرل رکن الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں این الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں این الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داود علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا کئی ہزار سال کے بعد پھر داود اور جالوت کا مقابلہ این الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے این الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی سٹریٹیجک وارڈز میں ہوتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگولی الغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں بارہ سو ساٹھ میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسہ پلٹ دیا موسیقی موسیقی موسیقی